موسیقی تو پھر بات بھی آگے باڑی جائے گی لیکن آپ نے تو جلدی کر دی آپ نے ایک منٹ ہی نہیں لگایا اور جلدی سے آپ نے سارے معاملات خود بخود ہی طے کر لیے اتمنان سکون وقار یہ آپ کو بڑا کرتا ہے پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو تبلیغ کرنے کی بڑی جلدی میں نے دیکھے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ایک آدم مسجد میں زیادہ تو میں کہیں نہیں جا پاتا رمضان میں لیکن ایک آدم مسجد میں تراوی پڑھنے کا موقع ملا ہے تو جو کاری صاحب تراوی پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کوئی نہیں دیتا اللہ جانتا ہے اگر پیچھے دو حافظ کھڑے ہو جائے نا وہ حافظ آتے ہیں ان دنوں میں حافظ نیک لوگ ہوتے ہیں بس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے عرض کر حافظ ان دنوں میں آتے ہیں ان رکھتوں میں آتے ہیں جو سپارے انہیں صحیح یاد ہوتے ہیں اور وہ آتے تراوی پڑھنے نہیں یہ بتانے آتے ہیں کہ میں بھی حافظ ہوں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا جو ایسا کر رہے ہیں ان کی کرتا ہوں اب وہ کاری صاحب کو چلنے نہیں دیتے لکمہ دینے کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اگر کہیں وہ آیت بھولے ہیں تو ان کو پیچھے جانے دے دوبارہ سے پڑھ کے آتے ہیں اگر وہ پڑھ کے آ دیں گے تو پٹری پہ صحیح چاڑ جائیں گے اب وہ کاری صاحب ابھی بچارے پورے بھولے بھی نگر پیچھے تھے لکمہ میں آپ کو بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں بہت سارے آفیز بچے تراوییاں پڑھانی چھوڑ گئے پھر انہیں منزلیں بھول گئیں اور وہ بہت سارا جرم ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے انہیں انہیں مایوس کیا انہیں پریشان کیا ڈس ہارٹ کیا دل توڑے تمہیں تو آتا ہی نہیں ہے آج انیس غلطیاں ہوئی ہیں گن گن کے بتائیں اتنی جلدی ہے لکمہ دینے کی آپ ذرا رکھیں اس کو پیچھا جانے دیں اور یہی حال امام کو لکمہ دینے کا ہے ذرا ٹھہر جائے گوھر کر لیں یہی حال بعض لوگ تبلیغ کرتے ہیں تو ان کا بھی یہی اشر ہوتا ہے میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں میں خاصا میری طبیعت خراب رہنے لگی ہے بہت سارے معاملات ہیں بھی دو گولیاں کھائیاں میں نے وقفے وقفے سے یہاں تک پہنچنے کے لئے طبیعت خراب رہتی ہے اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے رات کو میں کوئی تین وجہ کے لگ بگ آیا میرا بچہ بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا کوئی وقت گزارا نماز کا وقت ہوا اس کو پڑا اب جو آدمی آگے ہیں چل کے اس کو جلدی ہے وہ کہتا ہے میں نے واپس جانا ہے ان کو بلائیں اچھا کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے میں مجھے بہت ساری نماز کرسی پہ پڑھنی پڑتی ہے جو میرے قریبی دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میری ٹانگ پوری کی پوری متاثر ہوگی یہ لر جی کے ساتھ میں تکلیف میں ہوں اب وہ ایک دکہ میں کھانا کھا رہا تھا اب میں چونکہ بیمار ہوں میرے زخمی ہیں دونوں پیر تو میں ٹانگ میں نے ایک بچھائی نہیں میں آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے تو کھانا کھانے لگا تو ایک بندہ دوڑکا ہے کہنے پیر صاحب آرسان تو آٹکو دین سکھنا ہوں سننا دے مطاقبہ وہ میں کیا خدا دے بندہ تو ذرا جلدی کیتی تھوڑا ٹھہر کے تبلیغ کرتا نا میں تجھے بتائی دیتا میں نے پاؤں سے موزے اتارے جرابیں اتاری تو دو جگہ سے خون نکلنے لگا پھر وہ بڑا پریشان ہوا کہنے لگا مجھ سے گلتی ہو گئی میں نے کہا گلتی نہیں ہوئی ذرا جلدی کر دی آپ بعد آپ نے ٹھیک کی لیکن کرنے میں ذرا جلدی کی تبلیغ کا اور بھی سٹائل ہے کسی کو بات سمجھانے کا طریقہ اور بھی ہے قصے باشت کیا کہ بھی کام ہو سب ہم ذرا جلدی کی اوہ خدا کے بندے آپ پوچھے تو سہی یقین کریں کبھی کبھی میں کرسی پہ مجھے نماز پڑھنی پڑتی ہے تو میں میرے آنسوں نکل آتے ہیں کہ یا اللہ میربانی فرما یہ تکلیف ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے بندہ کم از کم جو ہے وہ اپنی جماعت کے ساتھ آئے لیکن بہت سارے سنگی جلدی کرتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ جبر کر گئے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھوڑا غور کریں تو میرے عزیز لکمہ دینے میں بھی جلدی بات بتانے میں بھی جلدی بڑی جلدی ہے بس مجھے پتہ چال گیا یہ بات ٹھیک نہیں میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں آکے مسئلہ پوچھتے ہیں کہتا ہمارے محلے کا امام یہ ایک کام کرتا ہے تو میں کہتا ہوں مجھے تو پورا پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے اب آپ جائیں گے اور جلدی نہ کریں اس کی مجبوری بھی سمجھیں وقت دیں چیزوں کو ورنہ آپ خراب کرنے کے معاملات آپ خراب کرنے کے معاملات کو سنو نماز امام کے پیچھے پڑنی ہے تو امام کے پیچھے پڑنی ہے پھر اسے آگے بڑھ کے پڑھی جا سکتی نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح ہمیں تنبیہ کی کہ شاید اس سے بڑی بات اور ہوئی نہ سکے فرمایا جو امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا جو امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا جس نے امام سے سبقت کی سہا ستہ کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا وجود انسان کا ہوگا لیکن چیرہ اللہ گدے کا بنا دے گا سخت بات ہے لیکن ہمیں جلدی بڑی ہے بڑی جلدی ہے سبقت کرتے ہیں امام نبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک محدش تھے ان کے پاس لوگ عدیث پڑھتے تھے اور ان کا علم معروف تھا پر وہ جتنی دیر پڑھاتے تھے چیرہ چھپا کے پڑھاتے تھے پڑھاتے تھے تو چیرہ چھپا کے پڑھاتے تھے تو ایک شخص نے بڑا ان سے پڑھا جب جانے لگا تو کہنے لگا استاد جی چیرہ ہی دکھا دے تو انہیں چیرہ اٹھایا تو پریشان ہو گیا یوں لگ رہا تھا جیسے انسان کا نہیں گدے کا چیرہ تو وہ رو پڑھے کہنے لگے میں بھی روز معافیہ مانگتا ہوں تو بھی دعا کرنا یہ عدیث میں نے پڑھ لی تھی کہ امام سے سبقت نہیں کرنی چاہیے یہ عدیث میں نے پڑھ لی تھی لیکن میں نے سوچا کہ ابھی صحت دیکھتا ہوں غور کرتا ہوں کہیں شبہ ہے تو بس مجھ سے سبقت ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے دعا کرو اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ درگزر والا معاملہ کرو لیکن ہمیں بڑی جلدی ہے اس جلدی سے ہم نے خرابی کر دی لوگوں میں بڑے بڑے معاملات تھے جن کو گھڑ بھڑ کر دیا بڑی بڑی چیزیں تھیں یا لوگوں نے ڈیوٹیاں کی تو جم کے کی پچاس پچاس سال تک لوگوں کی خدمتیں ہیں ایک ایک ادارے کی لیکن عجر کا کوئی طلب ایک بار بھی سوال نہیں کہ میری اتنی نوکری ہو گئی لیکن ہمیں تو بڑی جلدی ہے ہم بھاگتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ فتح بھی جلدی ہو کامیابیاں بھی جلدی ہو مال ڈالا ہے تو پھر اس کا نفع بھی جلد باز ہی نہیں کریں جلد باز آدمی خطا کھا جاتا ہے تھوڑا وقت دیں چیزوں کو سملنے میں ٹائم دیں آپ یقین کریں کہ وقت گزرتا جاتا ہے تو چیزیں ٹھیک ہوتی جاتی ہیں بڑے لوگوں کی سوچ بدلتی ہے کبھی آپ کے مخالف ہوتے ہیں وہ آپ کے حق میں ہونے لگ جاتے ہیں لیکن آپ ٹائم تو دیں آپ وقت دیں آپ تھوڑا رکھیں ایک بادشاہ تھا اس کا باپ بڑا کامیاب تھا تو وہ بڑا نکام رہا بڑا نکام بڑا نکام تو بالاخر ایک دن کسی نے اس کو گرفتار کر لیا بادشاہ انہیں کے باوجود دشمنوں کے قابو میں آگئے کس طرح اس کے پاس بندوق تھی گولیوں سے بھری ہوئی تو اسے اچانک ایک پرندہ نظر آیا تو اس نے نہ ایک گولی نہیں ماری اس نے ساری بندوق کی خالی کر دی اتنی گولیاں برسائیں اتنی گولیاں برسائیں قریب وزیر تھا سمیدار اس نے روکا بھی اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ غلط کروں چپ کر تیری جیب سے گھرچ کرنا گولیاں برسائیں مختصر بات کرتا ہوں تو وہ بندوق خالی ہو گئی پرندہ بھی نہ مرا اب واپس نکلے تو دشمنوں نے گھیر لیا اسلا پاس کوئی نہیں تھا گرفتار ہو گیا وزیر سمید تو وزیر نے کہا کہ وہ تم مجھے روک کیوں رہے تھے تو اس نے کہا بادشاہ میری جررت تو نہیں لیکن وہ جو آپ جس کو گولیاں مار رہے تھے وہ پرندہ نہیں تھا پرندے کا سایا تھا آپ نے سائے پہ ہی ساری بندوق خالی کر دی سوچا سمجھے نہیں اتنی جلدبازی کیا آپ نے کہ پرندہ بھی نہیں سائے تھا آپ نے گولیاں مار دیں ارحال یہ ہے کہ اب ہم گرفتار ہو گئے ہیں تھوڑا اگر وقت گزارتے توقف کرتے تھوڑا ٹھہرتے بڑی ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں میرے رسول کری صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کبھی چیزیں کھول کے دیکھیں وہ عثمان بن طلح نے فتح مکہ کے موقع پہ کہا تھا میں آپ کو چابی نہیں دوں گا تو حضور نے فرمایا تو نان دے ایک وقت آئے گا میں تجھ سے لے لوں گا دس سال گزر گئے اللہ کے نبی تھے نا صویرے بھی سارا کوئی ٹھیک ہو سکتا تھا پر دس سال بیٹ گئے دس سال دس سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو پھر رسول کریم نے فرمایا پھر چابیوں کے بارے میں کیا خیال ہے تو وقت تو دے نا آپ کو تو جلدی بڑی ہے ہمارے نوجوانوں کو بڑی جلدی ہے بچہ لے کے آتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیر صاحب اس کو درس انظامی پڑھانا ہے اچھا جی ٹھیک ہے پڑھائیں سال کتنے لگیں گے آٹھ ہاں تے پورے آٹھ ہاں جی پورے آٹھ پورے آٹھ سال تو میں کہتا ہوں آٹھ سال میں بھی یہ عالم نہیں بنے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں درس انظامی جب بچہ پڑھ لیتا ہے تو اسے علم پڑھنے کا طریقہ آتا ہے پھر سارے زندگی مطالعہ کرنا ہے پھر سارے زندگی ریسرچ کرنی ہے پھر کتابیں پڑھنی ہے پھر محقق بننا ہے ورنہ آپ کی تعلیم مکمل ہوگی لیکن آپ کے لفظوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو پڑھنا ہے سارے زندگی سیکھنا ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں کہا تھا نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک حضور اتنا لمبا پیریٹ دے دیا آپ نے پڑھنے کا ہمارے ہاتھ تو جو بندہ چھے مسئلے قل سن لیتا مفتی آدم ہو جاتا ہے مفتی آدم میں محرم شریف میں تھا تو ایک صاحب وہاں زیارتیں کراتے ہیں بڑے دوست ہیں تو وہ کہنے لگے پیر صاحب جو بندہ ایک کمرہ کر کے چلا جاتا ہے نا وہ جب دوبارہ آتا ہے تو وہ مفتی آدم بن کے آتا ہے وہ پھر سارے لوگوں کو ٹیچ کر رہا ہوتا ہے بتا رہا ہوتا ہے خبردار کر رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم یہاں پکے رہتے ہیں ہمیں بھی کوئی باتیں نہیں پتی جو وہ بتا رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ادھر سے ایسے کرنا ہے اور میں آپ کو صحیح کہتا ہوں مجھے تھوڑا ازالہ موقع دیتا رہتا ہے حاضری کا یہ میں نے بالکل پرکھا ہے اور اگر وہ حاج کر کے آ گیا تو پھر تو شیخ الحدیث ہے پھر تو وہ کسی کو جینے ہی نہیں دے گا اور اگر کوئی دو چار کتابیں سیدھی کیونکہ سیدھا پڑھا نہیں نہ جاتا قرآن و سنت کو کئی مشکل نفذ بھی بیچ میں آتے ہیں